اسلام علیکم جی آج ہم ایکسرسائز شارڈ کوسچن ڈسکس کریں گے یہ آپ کو جو سکرین پر نوٹس نظر آ رہے ہیں اس میں آنسرز بھی ہیں زیادہ ہی تو میں میتمیٹیکل جو سٹیپ ہوں گے وہ یہی ایکسپلین کر دوں گا آلڑی ہم نے وہ سالف کی ہوئے ہیں تو پہلا جو کوسچن ہے دیکھیں 2.1 دیفائنڈا ٹرم یونٹ ویکٹر پوزیشن ویکٹر کمپونٹ آف ویکٹر یہ تین ٹرم آپ نے ڈیفائنڈ کرنی ہے تو اس میں سب سے پہلے تو دیکھیں ایک ویکٹر ہوس میکنیٹیوڈ is 1 اس کا یونٹ ویکٹر یعنی جو یونٹ ویکٹر اس کی دیفائنڈ تھی اس کو یوزیلی ہم انڈیکیشن یعنی دیریکشن دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کو کیپ ڈال کے ہم دینوڈ کرتے ہیں ا کے اوپر کیپ اور اسی ویکٹر کو اسی میکنیٹیوڈ سے ڈیوائیڈ کر دیں یہ فارمولا آگیا اس کا ساتھ پوزیشن ویکٹر ہے پوزیشن ویکٹر وہ تھا جو کسی بھی پوائنٹ یا پارٹیکل کی لوکیشن کو ریپریزنٹ کرتا ہے with respect to origin اسے ہم نام جاتے ہیں پوزیشن ویکٹر ویکٹر which locate the position of a پارٹیکل with respect to origin is known as position ویکٹر it is represented by r تو یہ اس کی ڈیگرام بھی بنی ہوئی ہے r ڈراؤ کر دیں a اور b اس کے کوارڈینیٹس آگئے یعنی کمپونٹس اگر وہ 2 دیمیشنل میں ہے اگر 3 دیمیشنل کوارڈینیٹس سسٹم میں ہے پھر c k بھی آ جائے گا a i plus b j plus c k پھر next جو اس کی define ہے وہ component of a vector جو component ہوتا ہے وہ ایک vector کی effective value ہوتی ہے in a given direction component of a vector is its effective value in a given direction vector may be split up into two or more components اور جو components ہیں specified direction کے اندر a x a cos it a a vector ہے تو a y a sin it a یہ پہلا question کے 3 بار تھے آپ دیکھئے اگلا question the vector sum of 3 vectors give 0 resultant what can be the orientation of the vector 3 vector کا sum 0 آئے تو 3 vector کی orientation کیا ہو سکتی ہے لیکن کم سے کم جو unequal vector کا sum 0 چاہیے تو وہ 3 ہی چاہیے ہوتے ہیں equal اور opposite answer 0 دے دیتے ہیں لیکن unequal vector minimum کتنے ہو جن کا answer 0 آ سکے وہ 3 ہوتے ہیں تو وہ ایک triangle اگر آپ consider کریں اس کی سائڈیں اگر vector consider کر لی جائے تو head to tail rule کے مطابق ان کا sum 0 آئے گا if 3 vectors are represented by sides of the triangle joined by the head to tail rule their sum will be 0 so دیکھیں یہ پہلا vector A دوسرا vector B اور تیسرا vector C C کی جو head a ڈیل سے join ہے تو definitely یہاں پہ Vector is 60 degree کیونکہ triangle سائن کے ساتھ ہوں لیکن third quadrant میں لائی کرے گا third quadrant کے اندر لائی کرے اس کے دونوں component A X B اور Y دونوں ہی negative ہوں اور اگر second quadrant میں لائی کرے گا اگر X negative Y positive اور اگر fourth میں جائے گا Tب B components opposite A X positive ہو گا or Y negative ہو گا تو یہ بس آپ نے بتانا ہے اس کے بعد next question دیکھئے if one of the components of a vector is not zero can its magnitude be zero explain اگر ایک component zero نہیں ہے تو کیا magnitude zero ہوگی نہیں جب تک سارے component zero نہیں ہوگی تب تک zero نہیں ہوگی no its magnitude cannot be zero because magnitude ہے اس کے دیکھئے ax or ax square plus ay square ہے اگر ان میں سے component zero بھی ہے تو put دیں باقی answer تو possible ہے تو اگلا question دیکھئے can a vector have a component greater than vector's magnitude کیسا ہو سکتا کہ vector کی جو magnitude vector component سے زیادہ ہو ایسا possible نہیں ہے کیونکہ جو vector magnitude ہوتی ہے سکیئر اور ساتھ میں سکیئر روٹ کے برابر آتی ہے اگر آپ اس کا solution نکال لیں اور سکیئر لیں دونی طرف ادھر a square آجاگ ادھر سکیئر روٹ cancel ہو جائے تو x square plus a y square تو ایک component اگر اس کے برابر آتا بھی ہے تو برابر آسکتا ہے اور اس کے equal آسکتا ہے sorry equal آسکتا لیکن اسے greater نہیں آسکتا یعنی a square greater than equal a x square اسی طرح a square is equal and greater and equal a y square تو مطلب magnitude component equal ہو سکتی ہے لیکن اسے کم نہیں ہو سکتی اس سے آگے چلیئے کہنے magnitude of a vector have a negative value magnitude کبھی negative آسکتی ہے دیکھیں جو magnitude ہوتی وہ scalar nature ہوتی ہے تو scalar کبھی negative نہیں ہوتا اور magnitude جو آتی ہے وہ component square کے سام کے ساتھ آتی ہے اگر component negative بھی ہوگا تو اس کا square اسے positive value کر دے گا تو اس لئے magnitude جو نیگٹیو کبھی بھی یعنی کہ what can you say about the component of two vectors اگر a plus b zero ہے null vector ہے تو اس کے components کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں definitely a b equal or opposite that 's why some 0 r ہے تو ہم اس کو rewrite کر کے یہاں لکھ سکتے b ادھر آگے جب ب آگے اس کو components کی form میں لکھے components axi ayj bxi byj اس کو multiply کر دیکھیں دونوں components بھی اپس مجھے equal اور opposite ہوں جیسے وہ دونوں vector تھے تو اس کے بعد next چلیئے under what circumstances would a vector have component that are equal in magnitude وہ کون سی condition ہے جس پر ایک vector کے دونوں components equal ہو سکتے کے components ہوتے ہوتے وہ mutually perpendicular ہوتے ہیں ان کہتے میں angle 90 degree کا ہوتا ہے 90 45 پہ آتا ہے اس طرح سے یاد رکھا جا سکتا ہے mcq کے لئے 45 degree کے اوپر component same value دیتے ہیں تو یہاں پہ چھوٹا prove بھی کر inverse 1 کریں 45 آتا ہے اس سے بتے چلتا ہے اگر 45 کے ساتھ ایک سکسیز موجود ہے تو اس کے دونوں component equal ہوں گے اور اگلا question ہے is it possible to add vector quantity to a scalar quantity can add scalar add but whole chapter can dher have no situation because both nature different is so we add scalars simple mathematical طریقے سے add کرتے ہیں جبکہ vectors add to a rule graphical method اس سے add کرتے ہیں scalar direction نہیں ہوتی جبکہ vector magnitude direction دونوں ہوتی ہیں can you add zero to a null vector can you add zero as it as as zero scalar nature is null vector nature so don nature same you can add not add scalar or vector possible not addition scalar magnitude not direction because vector magnitude or direction is that they don't addition possible not have two point eleven next two vectors have unequal magnitude can there sum be zero explain two vectors are which are equal not . So sum zero دیکھیں سم تب ہی 0 آئے گا جب وہ equal اور opposite ہوں گے اس کے بگر sum 0 نہیں آئے گا تو the sum will be 0 only when both vectors have same magnitude and opposite indirection تو یہ دیکھیں کر کے بھی دکھایا ہے a plus minus a کریں تو null vector آئے گا اگلا question ہے 2.12 جس میں ہے sure that sum and difference of two perpendicular vectors of equal length are also perpendicular of the same length کہہ رہا کہ دو vectors ہیں ان کا sum لیں یا difference لیں تو وہ perpendicular ہیں دونوں اور ان کا جو result آتا ہے sum and difference کا وہ بھی ہفس میں perpendicular رہتا ہے اور equal رہتا ہے یہ proof کرنا ہے تو دیکھیں یہ vector ہے a اور یہ vector ہے b تو b کو negative b بنائیں تو یہ والا جو آپ draw کریں گے یہ a plus b آ جائے گا یہاں یہ draw کریں گے تو یہ a minus b آ جائے گا تو اب a برابر ہے b یہ پہلی condition کیون ہے دوسری بار ہمیں کیون ہے وہ perpendicular ہیں perpendicular ہوں گے تو definitely ان کا dot 0 آئے گا اب آپ ان کا simple dot لے لیں dot لیں گے یعنی کہ جو ان کا sum اور difference ان کا dot لیں sum اور difference کا dot آ گیا رکھیں a a سے multiply ہوگا پہلے پھر a b سے پھر b کی باری ہے b a سے پھر b b سے multiply ہوگا تو یہاں پر a dot b b dot ہے آپ اس میں cancel ہو جائیں گے کیونکہ وہ commutative property hold کرتی ہے ان کے اندر تو یہ equal ہیں تو a dot b minus کے ساتھ ہے اور b dot a پھر اس کے ساتھ یہ cancel ہو جائیں گے باقی یہ a square آ جائے گا اور یہ b square آ جائے گا تو پھر a اور b واپس میں برابر ہیں تو b square اور a square یہ واپس میں equal ہیں تو یہ بھی cancel ہو جائیں گے answer 0 آ جائے گا جب addition اور subtraction کا result کا dot 0 آیا اس کا مطلب وہ واپس میں perpendicular ہیں اس کے بعد ایک alternate method ہے اس کا یہ رہنے نے وہ اتنا ہی کافی ہے اس کے بعد next چلیے how would the two vectors of the same magnitude have to be oriented if they were to be combined to give a resultant equal to a vector of same magnitude یہ example ہم نے 2.3 جو solve کی تھی یہ وہی ہے کہ دو vectors equal magnitude کے اس کو کیسے ہم settle کریں کہ ان کا جو answer آئے وہ بھی انہی کے برابر آئے تو ہم نے وہ angle بتانا ہے تو یہ پہلا فرض کریں یہ f1 ہے یہ f2 ہے یہ ان کا resultant ہے یہ تینوں آپ ہم equal ہوں گے یہ اس angle پہ possible ہے تو 120 پہ ہے یہ mcqs کے لئے بھی تینے آپ نے یاد رکھنا ہے اس کا solution ہم نے 2.3 کے اندر کیا تھا وہ lecture بھی موجود آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو next چلیے the two vectors of two vectors to be combined have magnitude 60 newton 35 newton pick the correct answer from those given below and tell why is it the only one of the three that is correct two vectors ہیں جن کو combine کریں گے 60 newton اور 35 newton تو آپ ان میں سے ایک answer بتائیے اور وہ ہی کیوں سے یہ یہ بھی بتائیے لیکن 60 اور 35 کو simply آپ add کرتے ہیں تو 100 جو ہے نا سب سے زیادہ answer given ہے تو لیکن 65 sorry 60 اور 35 کو add کریں گے تو وہ 100 کو meet نہیں کرتا یعنی اپر limit جو ہے نا وہ match نہیں کرتی آپ ان کا difference لیں difference میں سب سے lowest value given میں 20 ہے تو وہ difference بھی اس میں match نہیں کرتا یعنی lower limit بھی match نہیں کرتی تو باقی بیچ میں جو answer بچے گا 70 newton اس کا مطلب یہ دونوں کا جو combine result ہوگا وہ 70 newton possible ہے ٹھیک ہے جی تو دیکھیں یہ بتایا بھی ہو ہے کہ maximum result جو ہے وہ two vectors کا 95 ہے جبکہ یہاں maximum 100 ہے اور minimum 25 جبکہ یہاں minimum 20 ہے تو باقی جو رہ جائے گا وہ 70 newton اس کو آپ magnitude کا فارمولے سے solve کر سکتے ہیں next question نے کیا suppose the sides of the close polygon represented vector range head to tail what is the sum of these vectors sum of these یعنی کہ وہ کرے ایک polygon ہے polygon means six sides ہیں اس کی A, B, C اور D, E اور F اس طرح close ہیں تو کیا ان کا sum 0 ہوگا definitely جو آخری vector اس کا head اور پہلے vector کی tail combined ہے تو resultant draw نہیں ہو سکتا according to head to tail rule ان سب vector کا sum 0 آئے گا تو یہ لکھا بھی ہو ہے تمام vector کا sum 0 ہے اس کے بعد یہ 2.16 یہ رہنے دیں یہ نہیں آیا کبھی بھی آگے چلیں 2.17 اس میں ہے if all the components of the vectors A1, A2 were reversed how would this alter A1 cross A2 اگر ہم A1, A, A1 اور A2 کے components کو reverse کر دیں تو A1, A2 A1 cross A2 کے result پہ کیا effect پڑے گا دیکھیں یہ cross product ہے اس کا result ہم right hand rule سے نکالتے ہیں تو پہلے دیکھیں یہ A آگیا اور یہ B ہے اس کو آپ نے anti-clockwise rotate کرنا ہے کیونکہ A to B A1 to A2 sorry anti-clockwise جب rotate کروائیں گے تو by right hand rule جو direction آئے گی وہ upward آئے گی resultant کی آپ A کا minus A1 draw کرتے ہیں یہ A ہے اور یہ اس کا minus A1 آگیا یہ A2 ہے یہ اس کا minus A2 آگیا اب دوبارہ آپ نے اس کو rotate کروائنا ہے from A1 to A2 یہ اس طرف rotate کروائیں گے وہ دوبارہ direction کیسے بنتی ہے یہ anti-clockwise ہی بنتی ہے تو anti-clockwise کی rotation ہے اس کا result according to right hand rule upward ہی آتا ہے تو دونوں یعنی component reverse دونوں جو vector ہیں وہ reverse کرنے سے اس کے resultant پہ کوئی اثر نہیں پڑا یہ mathematical method ہے یعنی اس سے آپ alternate method کہیں گے اور mathematically آپ اس کو prove کر کے دکھا دیں گے کہ دونوں same result ہے اس سے آگے چلیے 2.18 ہے name the three different conditions that could make A1 and A2 equal to zero آپ تین different conditions بتائیں جس پر A1 اور A2 A1 cross A2 کا result zero آئے لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ جو A1 یا A2 ان میں سے ایک vector ہی zero ہو تو ان کا answer zero آئے گا دوسری بات اگر دونوں direction دونوں vectors کی direction same ان کے دمیان angle theta ہوگا جب theta zero ہوگا یعنی direction same ہونے سے تو آپ zero put کریں گے A1 A2 A1 A2 sin zero تو sin zero zero دے دے گا answer zero آجے گا اور اگر ان کی direction opposite ہوئی تو anti parallel ہوئے تو 180 angle ہوگا sin 180 0 angle دے گا zero zero answer zero ہوگا یہ 3 condition جس پر cross product zero ہوگا اس کے بعد statements ہیں statement جو ہے وہ بتانی ہے صحیح ہے یا غلط اس کی reason بھی رہنی ہے identify a true and false statement and explain the reason آپ صحیح اور غلط statement بتائیں reason بھی بتائیں پہلی statement دیکھیں body is body in equilibrium implies that it is not moving or rotating body linear motion and linear translational motion or uniform rotational motion so equilibrillium تا ڈینامک کھاتا بھار اس کو categorize کیا تھا translational and rotational equilibrium تو یہ statement غلط ہے دوسری چیز if a coplaner force is acting on a body forms a close polygon then the body starts to be an equilibrium ایک body اوپر forces act جو کہ coplaner ہیں اور coplaner forces اس کا sum 0 آ سکتا ہے اور وہ shape بنا رہی ہیں close polygon close polygon بنائیں گی تو last force کا head ہو گئے پہلے force تیل سے mine ہو جائے گا تو ان کا resultant 0 آئے گا یہ تمام forces sum جو ہے جیس body impact 0 ہے یہ first condition of equilibrium کو satisfy کرتی ہے that 's why body body translational equilibrium میں possible ہے اس کا statement true ہے اس سے آگے چلیئے last question اس کا second last story a picture is suspended from the wall by two strings show by the diagram the configuration of the string for which the tension in the string will be minimum ایک picture یہ دے گئی ہے suspend کی گئی ہے wall کے ساتھ یہ دو رسی ہیں یہ غلی اور ایک یہ غلی ان تنشن تی ہے اور یہ angle theta بنا رہی ہے horizontal line کے ساتھ اور picture kaw downward ہے آپ یہ angle بتائیں جس پر یہ tension swing کے اندر وہ minimum ہو دیکھیں اس کے اوپر equilibrium کی condition ہم apply کریں گے first condition لگائیں کہ vertical forces ہے تو دیکھیں vertical forces t resolve kiya t x component y component t t x component y component x component opposite balance و vertical و down weight و t sin theta 2 up و 2 t and sin theta downward weight this way minus plus t sin 2 sin theta two divided کہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے اب آپ اینگل جو ہے نا وہ مینشن کیجئے اس پر مینیمم آنسر آئے مینیمم آنسر تب آئے گا جب ڈیوائیڈر میکسیمم ہوگا ڈیوائیڈر میکسیمم 2 آ سکتا ہے تو موکہ سائن میکسیمم 1 ویلیو رہ سکتا ہے جو کہ 90 ڈگری پر پوسیبل ہوگا 90 ڈگری آپ کوٹ کریں گے تو 1 آجے گا سائن 91 ہوگا تو 1 آئے گا تو 2 آجے گا 2 سے ڈیوائیڈ کر دیں تو 0.5 0.5 time weight یعنی tension minimum ہو جائے گی کم سے کم ہو جائے گی اور پھر رسیوں کے اس طرح سے کرنا پڑے گا 90 ڈگری کے ساتھ picture کو suspend کرنا پڑے گا تو tension minimum ہوگی 90 ڈگری کے اوپر اس کے بعد next دیکھیں last question ہے can a body rotate about its center of gravity under the action of weight کیا body اپنے center of gravity کے اوپر اپنے weight کی وجہ سے rotate کر سکتی ہے دیکھیں جو weight ہوگا وہ center of gravity سے pass کرتا ہے تو اس طرح سے جو line of action of force ہے وہ pivot point سے pass کر رہا ہے moment arm کی value zero ہو جاتی ہے تو without moment arm torque produce نہیں ہو سکتا torque نہیں ہوگا the body میں rotation produce نہیں ہو سکتی no body cannot rotate about center of gravity under the action of its weight at center of gravity whole weight of the body acts downward یعنی کہ it means that weight passes through the axis of rotation یعنی کہ pivot point its torque due to weight will be zero because moment arm is zero in this case r zero ہوگا تو دیکھیں force بے شک weight کی شکل میں مجود ہے لیکن torque کو reduce نہیں ہو رہا so body can not rotate about its center of gravity under the action of weight یہ اس کا last question تھا اب next lecture جو ہے آپ کا انشاءاللہ numericals کا ہوگا till then موسی ہے